جنتہ سرکار تو اگلے تیس منٹ تک آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جنتہ سرکار پنچنہ میں حریانہ کے مکہ منتری منحولال کی ادھاکشتہ میں راج دستریہ انپونہ اصطف کائرکم کا ایوچن ہوا جہاں کیندری رکشہ منتری راجنہ سنگھنی ویڈیو کانفیسنگ کے ذریعے مکہ اتھتی کے طور پر شرکت کی وہیں کائرکم میں اپ مکہ منتری دوشن چوٹالہ اور حریانہ ودھان سبا کے ادھاکش گیانچت گپتہ بھی موجود رہے اس موقع پر مکہ منتری منحولال نے کائرکم کو سمبودت کیا ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنہ کی تحت پنچکولہ میں راج دستریہ انپونہ اصطف کارکرم کا ایوچن کیا گیا اور اس کارکرم میں سی ایم منوہ لال اور دیپورٹی سی ایم دشن چوٹالہ کے ساتھ ریانہ ودھان سبا کے ادھاکش گیانچت گپتہ موجود رہے تو وہیں کیندری رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے باتاو مکہ اتی تھی شرکت کی سمہاروں میں سی ایم منوہ لال نے کہا کہ انپونہ اصطف اتی پویتر ایوام پنچکارکرم ہے امارا ایک ہی مقصد ہے کہ کوئی بھی گریب روٹی کے ابھاو میں بھوکا نہ رہے اور اسی کی مدی نظر پدھان منتری گریب کلیان یوجنہ کے انترگت اس اتصف کے دوران پاتر گریب پریواروں کے ہر سدسیوں کو پانچ کلو کے ہونی شلک دیا جا رہا ہے اس میں نے بتایا کہ یہ انپورنا اتصفی سناتے سے ہم اپنے پردیش میں منا رہے ہیں دیش کے پردھان منتری جی نے یہ پردھان منتری گریب کلیان یوجنہ کے انترگت خاص کر کے کوویڈ کے سامنے میں ہر پریوار کو ہر سدسیے کو پانچ کلو کے حساب سے مفت راشن دینے کا جو سنکلپ لیا ہے جو کوویڈ کا جو پہلا ویو تھی اس میں بھی نومبر تک یہ مفت میں دیا گیا تھا ابھی بھی یہ نومبر دوزار اکیس تک ہر سدسیے کو پانچ کلو کے حساب سے یہ ان دیا جائے گا صاف منتو ہے کہ دیش کا کوئی گریب ان کے ابحاؤں میں روٹی کے ابحاؤں میں بھوکا نہ سوئے یہ اس کا منتو ہے اور اس کو ہم لوگ ایک اتصو کے روپ میں منا رہے ہیں اتصو کے منانے کا ہے تو کرونا میں جس پرکار کا افساد ایک چھا گیا جس پرکار کے ایک نراشہ چھا گئی اس میں سے ہم کو بہار بھی نکلنا ہے اس لیے ہر پرسنگ کا ایک اپیوگی پرکار سے کرتے ہوئے کہ سماج میں ایک اومنگ آئے ایک اتصو آئے مہی سیئے منوحر لال نے کہا کہ انتیودی یوجنا کے تیت گریبوں کے لئے کئی کارے کیے گئے ہیں جس میں کوویڈ کے دنوں میں سواستے مہتوپون وشے رہا جسے دھیان میں رکھتے ہوئے کوویڈ سے پرکار گریب لوگوں کی سہائتہ کے لئے یوجنا ہے بنائی گئی پایو بینوں گریبوں کے کلیان کے لئے انتیودی یوجنا کے انترگت ہم نے بہت سے اور بھی کام کیے ہیں ان ایک پرکار کیلی ہماری تات کالے کا عوشتہ ہے لیکن کوویڈ کے دنوں میں سواستے یہ بھی بہت مہتوپون وشے تھا اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے کوویڈ سے پرکار گریب لوگوں کی جتنی سہائتہ ہو سکتی سب ہم نے یوجنا ہے بنائی آپ کے سامنے ہیں کوویڈ کے کارن سے جن جو بندو ہمارے بیچ میں سے چلے گئے چاہے پہلی ویب میں چاہے دوسری ویب میں ان سب کو ہم نے دو لاکھ روپے کی سہائتہ بھی کی ہے ان کے بچوں کو مکہ منتری بال سیوہ یوجنا کے انترگت ان کی پڑھائی ان کو پرتیماس آرتھے کلاب دینا تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ جو اناتھ بچے ہیں ان کا کوئی دیکھنے والا ان کا کوئی وارث نہیں رہا آکر جہاں کہیں کسی بھی پریوار میں کتھنائی ہوتی ہے تو سرکار کو اپنا گھومی کا اپنی نبھانی ہوتی ہے وہ اپنی نبھائی ہے ویرو نے بتایا کہ آیوشمان یوجنا کے دیتھ ہریانا میں دو لاکھ ستاسی ہزار ماریزو نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے جس میں پردیش سرکار نے 351 کروڑ روپے کھرچ کیے ہیں دیش کے پردار منتجین آیوشمان بھارت یوجنا یہ جو لاغو کی یہ بھی گریبوں کے لیے ہے کہ کوئی پریوار پیسے سے کمزور ہے تو اس کے پریوار کا صدت سے اس عبہاو میں وہ اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو ایسے پریوار کے اندر پانچ لاکھ روپے کا سواست بیما یوجنا کا جو کارکتم پردار منتجین ہم کو دیا اس میں بھی ہریانا نے دو سو ایک سٹھ ہسپتالوں کو ایم پینل کیا جس میں اڑسٹھ سرکاری ہیں ایک سو ترانویں پرائیوٹ ہسپتال ہیں اور جب سے جب سے یہ یوجنا لاغو کی ہے ہریانا میں دو لاکھ ستاسی ازار مریضوں نے اس کا لاغ اٹھایا ہے جس میں 351 کروڑ روپے پردیش کے کھرچ ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اٹر کسان مجدور کیانٹین یوچنا کی تحت غریبوں کے لئے پردیش میں کئی جگہ پر کیانٹین بنائی گئی ہے جہاں دس روپے میں غریبوں کو بھر پیٹ کھانا مل رہا ہے اٹر کسان مجدور کیانٹین یوچنا ہم نے گریبوں کے لئے چاہے وہ منڈیاں ہیں چاہے وہ جہاں بھی کہیں چوک محلے پر جہاں کئی مجدوروں کا آگمن ہوتا ہے وہاں ہریانہ پردیش میں کنٹینز بنائی ہیں کہ دس روپے میں بھر پیٹ کھانا اس کو مل جائے تاکہ کوئی گریب اس کی اصویدہ اگر ہوتی ہے تو یہ پردیش کے اندر بہت سے استانوں پر یوچنا ہے بنائی گئی ہے محیسیہ منوحلال نے بتایا کہ ایک راشت ایک راشن کارڈ یوچنا کے تحت ریانہ میں سترہ ہزار دوسرے پردیشوں کے لوگوں کو لاب دیا گیا ہے ساتھی راشن کی دکانوں پر پی او ایس سسٹم لاغو کرنے سے بھشٹا چاہ پر روک بھی لگائی گئی ہے دیش میں ایک راشت ایک راشن کارڈ یہ جو یوچنا چلائی گئی ہے یہ بھی اپنی آمی ایک عدبوت ہے آخر بہت پردیش پرواسی ایسے جو پریوار ہوتے ہیں وہ پردیش چھوڑ کر کے دوسرے پردیشوں میں جاتے ہیں ان کا راشن کارڈ وہاں تو بنا ہوتا ہے یہاں ان کو لاب ملتا نہیں ایک پردیش سے دوسرے پردیش میں جانے کے بعد بھی اسی راشن کارڈ سے لاب ملتا ہم نے بھی پیچھلے دنوں میں سترہ ہزار لوگوں کو یہ لاب دیا ہے دوسرے پردیشوں کے راشن کارڈ جنہوں نے یہاں آ کر کے یہ لاب لیا ہے پی ڈی ایس دکانوں پر بھی پہلے جتنی برستا جار کی کہانیاں سلی جاتی تھی جب سے ہم نے ای پی ڈی ایس دکانے کی ہیں جو پاس سسٹم پی او ایس پاس سسٹم لاغو کیا تو ایک بائیومیٹرک ایمپریشن سے ہی ان لوگ کو راشن مل جاتا ہے جو بھی گھر کا صدق سے جائے گا اس کو راشن مل جائے گا دوسرا پریوار کا کوئی وقتی دوسرا وقتی کہ اس پریوار کا راشن نہیں لے سکتا ہے تو ایک برستا چاہ پر بھی بہت بڑی روک لگی ہے پہلے راشن یعنی لکھ دیا جاتا تھا کہ ان کو ڈیلیور کر دیا 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 نہیں جاتا تھا وہ راشن چوری ہوتا تھا اس چوری کو پر بھی ہم نے اس سسٹم کے مادم سے روک لگائی ہے سی ایم نے بتایا کہ 18 اور 19 اگست کو پردیش بھرمی دس ہزار سے زیادہ راشن ڈیپو پر انپور ناؤت سف کا راشن وطران کیا کیا اور اس یوشنا کے تحت نومبر تک گریبوں کو مفت راشن مہیا کروایا جائے گا جنتہ ٹی وی کے لیے پنچکولا سے پاون سیورک ریپورٹ ہریانہ سرکار نے گرووار کو پنچکولا میں انپورنا راجستری سمہاروں کا ایجن کیا جس میں کیندی رکشہ منتری راجنہ سنگھ نے بطور مکھیت تھی کے طور پر ورچولی شرکت کی اس دورہ راجنہ سنگھ نے سمہاروں میں سرکار کی تاریف کرتے ہوئے کئی مددوں کو لے کر پیر تھپ تھپ آئی اور کہا کہ ہریانہ کا انپورنا اتصاب کیول انوطران کا اتصاب نہیں ہے بلکہ یہ سرکار کے سمرپن سہیوگ اور وشواس کا اتصاب ہے پردھان منتری نریندر مودی کی طرف سے شروع کی گئی گریبوں کے لیے انیوجنا کے تحت ہر گاری پریوار کو مفت راشن دیا جا رہا ہے اور اسی کڑی میں گرووار کو پنچکولا میں بھی انپورنا راجستری اتصاب کا آیوجن کیا گیا اس کاریکرم میں کیندی رکشمنتری راجنہ سنگھ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چڑکا بتاو مکھیتی تھی شرکت کی راجنہ سنگھ نے کہا کہ پردھان منتری گریب کلیان انیوجنا بہت ہی مددگار ثابت ہوئی ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کٹھن سمیں میں اتنے بڑے جن مانس کے لیے خادیان کی ویوستہ کرنا پی اے مودی کی دور درشتہ کے کارن ہی سمبھا بھو پایا ہے سمیں کو دیکھتے ہوئے سرکار انیک ایسی یوجنہیں چاہیے جنہوں نے جرورت بن لوگوں کی نوکے وال پردھان کالی بلکہ بھوشتی جرورتوں کو بھی پوری پردھان منتری گریب کلیان انڈ یوجنہ ایسی ہی یوجنہ ہے جو ہمارے گریب بہنوں کے لیے ایک بردان بن کر آئی ہے پرماننی پردھان منتری مودی جی دوارہ چلائی گئی ہے یوجنہ کوویڈ نائنٹین کے دوران جرورت مندوں کے لیے بڑی مردگار سابق ہوئی ہے اس سمہاروں میں راجنات سنگھ نے ہریانہ سرکار اور مکھے منتری منوہرلال کی بھی پیٹ سپ تھپ آئی انہوں نے کہا کہ مکھے منتری منوہرلال کی اگوائی میں ہریانہ سرکار نے کوویڈ مہماری کے پربندھن کے دوران بہترین کام کیا ہے اور ہریانہ سرکار نے پی ایم گریب کلیان ان یوجنہ کے تحت ایک کروڑ بائیس لاکھ لوگوں کے لیے مفت ان کی ویوستہ کی ہے اور یہ پردھا منتری نریند مودی کے ون نیشن ون راشن کارڈ یوجنہ کے چلتے ہی سمبھو ہو پایا ہے ہریانہ سرکار کے مکھے منتری سے مرحولال جی کھٹتر اور وہاں کے اپر مکھے منتری سے دوسرین چوتالہ اور پوری سرکار کو جنہوں نے کینڈری یوجنہوں کی اٹریٹ دی راجی افتر پر راجی سرکار کے ماردھم سے کئی یوجنہیں پرارم بکھی تاکہ کوویڈ سے جو لوگ پرہویچ میں ہیں ان کو کشی بھی پرکار کی کٹنائی کا سامنا نہ کرنا کم سنساغنوں کے باہدود کوویڈ بہا ماری کا سنطلت پرابندن اور جنتہ کے لئے اتنی بشال انہی یوجنہ آج لوگوں کے لئے ایک ریسرچ کا ویسے بن گیا ہے اور آپ سب کو ساہر اتباد کی جانکاری نہیں ہوگی دنیا کی کئی لیسوں میں مجھے جانے کا اوثر پرابتہ ہوا ہے لوگ انہی یوجنہوں کی تنبند میں چرچہ کرتے ہیں کتنا بڑا آرسک وہ بھارت سرکار نے کیسے اٹھا لیا اتنی بڑی چنوٹی کو بھارت سرکار نے کیسے شکار کر لیا اور مجھے تو یہ بتایا گیا کہ ہریانہ سرکار بڑا اس یوجنہ کے تحت لنبک ایک کروڑ بائیس لاکھ لوگوں کو پانچ کلوگرام گیہوں مست میں دیا جات ساتھی ہے جان کر مجھے اور بھی کچھ ہی ہوئی کہ پچھلے بار شروع کی گئی اس یوجنہ کو بڑھا کر اب دیوالی اور چھٹ پر یعنی پورے ڈومبر مہینے تکر دیا گیا ہے وہی رکشہ منتری نے کہا کہ کووڈ 19 کی واقسین لگانے میں بھی مکھے منتر منوہ لال کے نتطب میں ہریانہ سرکار نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے جس کے تحت پردیش کی آدھی جنتہ کو کووڈ 19 رو دھی واقسین کی پہلی ڈوز لگ چکی ہے اور یہ ایک بڑی اپلدی ہے موڈی سرکار دوارہ شروع کی گئی دنیا سب سے بڑی ویکسین ڈرائی ویکسین کار کم جو چلا ہے کورونا کے حلا اس ویکسین ڈرائی میں بھی ہریانہ سرکار کا بہت بڑا یوگ نام بہت سب ہی چنوٹیوں سے نفٹتے ہوئے راجی کے ڈاکٹر کے سجوگ سے ہریانہ کی آدھی چاہ جنتہ ویکسین کی ایک جو لے چکی ہے یہ جانکاری مجھے پراب ہوئی اور شیئر پچے ہیں ان کے ویکشنیشن کا کام بھی تیجی کے ساتھ چل لہا ہے یہ بھی مجھے بتلائے اس کے علاوہ کی اندی رکش منتری راج ناس سنگ نے ہریانہ کی دھرتی کی بھی سرحان کی اور کہا کہ ہریانہ کی زمین کرشمائی ہے چاہے کسان ہو جوان ہو یا بہلوان ہو یہاں کی دھرتی بیر پتروں کو جنم دینے والی دھرتی ہے ساتھ یون نے یہ بھی کہا کہ پردیش کا 1.5 پرتی ہے جب کی ہریانہ کا کرشی میں کل یوگ دان دیش میں 15 پرتی شت ہے انہوں نے کہا کہ جو ہم نے کہا اسے ہماری سرکار نے پورا کیا ہے ہریانہ کی اموم سلو خاطی جی دنیا کی سب سے پرانی اور وشاو سب یتھرتی اپنے اپیحاف سے لے کر ورطمان تک چاہے ٹریڈ ہو توریزم ہو اور کلیکٹیوٹی ہو تاری کیوں میں یا دیش کے اگرنی راجیوں میں سے ایک راج بن گیا ہے یہ ہریانہ راج میں مکھے بن تک رہی پھر آپ اور آپ کی سرکار کو میں بڑھائی دینا چاہت یا توچنے والی بات دیش کے محج ایک دسولہ پانچ ہیتھی لینڈ ہونے کے باوجود کیول دنیا دھارت میں جتنی جمین ہے اس کا ایک دسولہ پانچ ہیتھی جمین ہریانہ شپاہ اس کے باوجود یہ راج کسی اتفادوں میں پندرہ سیشدی شدی کا یغدام دی مجھے تو یہاں کی کچھ کرشمہ ہے جو دیش کے لئے سب سے زیادہ کسان اور کسان ہی نہیں سب سے زیادہ جوان اور جوان ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ پہلوان پیدا کرنے والی دھرتی ہے تو ہماری یہ ہریانہ کی اور اب تو اسی ہی یہ ہے کہ جمین سے سونا اگلوانا ہو یا پھر اولمپک سونا لانا ہو دونوں میں ہریانہ اپنا جھنڈا بلند کیے ہوئے بہریانہ کی جنگ کو اس کے ہاتھ پڑھائی لیتا ہوں اس سے پہلے راجنہ سنگھ نے آن لائن مادھیم سے لابھارتیوں سے سیدھی بات چیت بھی کی کرنال میں گیتا گروگرام میں رامیشور اور حسار میں سروز سے بات چیت کر ان سب لابھارتیوں سے جانا کی کیا انہیں راشن لینے میں کوئی کٹنائی تو نہیں آ رہی اس کے علاوہ بھی رکشہ منتری نے پوچھا کی اور کس کس یوجنہ کا لاب مل رہا ہے جس پر لابھارتیوں نے بتایا کہ انہیں سب یوجنہوں کا پورا پورا لاب مل پا رہا ہے جنت ٹی وی کے لیے پنچ کولا سے بابن سیور کے ریپورٹ مراج ستری انہ پورنا عصف کارکم کے بعد مکھ منتی 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 اور لابھارتی پریواروں کو تھیلے میں راشن وطرت کیا اس دوران سیور منتی منتی نے کہا کہ پردھان منتری غریب کلیان انی اوجنہ کے تحت ہر ایک بی پیل کار دھارک ستی جن کو پانچ کلو راشن مفت دیا جا رہا ہے اور اس بار کو وڑ سن سن کٹ سن جو یوجنہ ہے گریو کلیان یوجنہ اس میں پانچ کلو راشن ہر ایک سیٹیزن کو جو خاصیت کے بی پیل کے جو کار دھارک ہیں ان کو بہت دیا جا رہا ہے اور وہ اس بار ایک اتصال کے روپ میں کیونکہ کووڑ سن باہر نکلے ہیں تو کووڑ سن باہر دھارک ہیں ملائے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے راشن باٹا ہے اور میں دیکھا سارا سسٹم بھی دیکھا بہت اچھا سسٹم ہے پی ایس پی او ایس جو مشین ہے اس کے مادیم سے بائیو میٹرک سے راشن ملتا ہے پورا ایک زیٹ راشن تولنے کے بعد ایک پرشی نکلتی ہے اس موقع پر ہمارے سموات پون سیون نے حریپور گاؤں میں پردھان منتری غریب کلیان انی اجران کے تحت دیے جانے والے راشن کی پرکی کا ملتا ہے جو کی ملتا رہتا ہے ان کو پر ایڈی کے حساب سے دیے جارے اور ویٹ اس کیا ڈومیٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کو ویٹ کرتے وہ جب تک یہ نہیں آئے گا اس کے اندر اوکے تب تک یہ پورا نہیں ہوئے گا پاس کے لئے طریقے سے پاردرسیتہ کہیں یوں کہیں کہ کسی بھی ویکتی کو ایک دانا بھی کم راشن نہ جائے یہ سنیشت کیا جا رہا ہے موکھی منتری منہور لالہ یہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی کچھ گری پریواروں کو اپنے ہاتھ سے راشن وطرت کیا ہے کیا کہہ رہے تھے موکھی منتری جی اس کارے کر میں موکھی منتری بھی یہ کہہ رہے ہیں ایک دانا زیادہ نہیں جا رہا ایک دانا کم نہیں جا رہا اور ڈیپو اوڈر اپنے بلکی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور ان کو ایک 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 اپنا میمبر کے حساب سے ایک ایک رشیٹ نکلتی ہے موکھی منتری منہور لال جو وہ یہاں پہنچے تھے آج جو آناپورنا یوزنا ہے اس کے تحت جو راجستری کارکرم تھا اس کارکرم کے بعد جو ہے وہ آج جو ہے وہ موکھی منتری ہریپور گاؤں میں جو ہے وہ آئے تھے اور تمام لابارتی ہیں ان کو یہاں پر راسن جو ہے وہ وطرت کیا گیا ہے موکھی منتری منہور کارکر میں موجود تھے کچھ لابارتی جو ہے جن کو راشن ملا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں مکھی منتری یہاں آئے تھے راشن جو سرکار دے رہی ہے اس میں کوئی دکت تو نہیں آ رہی ہے نہیں جی کوئی دکت نہیں آ رہی ہے کتنا راشن آپ لوگوں کو مل رہا ہے ہر میمبر کو پانچ کلو ملتا ہے ہم نے راشن لیا ہے ہن جی ہر مہینے لیتے ہیں کتنے آپ کے جو پریوار میں لوگر کتنا آپ کو گہوں ملا ہے مجھے بیس کلو گہوں ملا ہے چار سرکار کیسی یوزنہ کا فائدہ مل رہا ہے مطلب لوگوں آپ کو کوئی دکت تو نہیں آ رہی ہے نہیں نہیں کوئی دکت نہیں آ رہی ہے آپ بتائیے آپ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں مکھے منتری ابھی یہاں سے نکلے ہیں اس یوزنہ کے تحت آپ کو کیا اور کتنا راشن مل رہا ہے ہمیں جی ہر میمبر میں پانچ کلو ملتا ہے ہم تین میمبر ہمارے کو پندرہ کلو ملا ہے اور ٹائن سے مل جاتا ہے پہلے لگاتا ہے ایسی سکایتیں رہتی تھی کہ جو راشن ڈیپو کے جو سنچالک ہیں ڈیپو جو ہولڈر ہوتے ہیں وہ راشن دینے میں کٹوٹی کر لیتے ہیں آنا کانی کرتے ہیں اب کیا ہے نہیں جی ایسی بات کوئی نہیں نہ ہم نے کبھی ایسا سنا ہے نہ دیکھا ہے نہ ہم نے کہا ہے جی پورا راشن ملتا ہے ہم جی ہم جی آب بتائیے جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ راشن مل رہا ہے ہے کیونکہ پہلے اکثر شکایت رہتی تھی کہ جو ڈیپو سنچالک ہے ڈیپو ہولڈر ہے وہ راشن جو آپ کو ملنا اس میں کٹ لیتے ہیں یا ایک مہینے راشن ہی نہیں دیتے ہیں نہیں نہیں کبھی سب ہر جگہ ملتا رہتا ہے سب پورا 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 جی دونوں ٹائم جی لاؤگ ڈان چلا ہے تو پورا دو ٹائم ملا ہے تو کوئی دکھت نہیں آ رہی راشن کنے کوئی دکھت نہیں بھی جو یہاں پر ہمارے ساتھ جو لابارتی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کی کسی طرح کی اب ان کو کوئی دکھت نہیں ہے پاردر سیتہ کے ساتھ ان کو ہر مہینے راشن جو ہے وہ مل رہا ہے آج مکہ منتری بھی ہریپور گاؤں پہنچے تھے یہاں مکہ منتری منہور لال نے جو ہے وہ تمام لابارتیوں کو راشن وطرت کیا ہے اور اس دوران مکہ منتری کے ساتھ پورا کندریے جل سکتی راج منتری رتلال کٹاریا بھی موجود رہے تھے اور کس طریقے سے جو ہے وہ راشن کٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی تاثریر ہے آپ ایک پار شکر سکتے ہیں کیسے جو ہے غیب وہ یہاں پر راجڑ جو ہے وہ ہو رہا ہے آں راشن کا چکر لے کر لابارتی جو ہے وہ لائن میں نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد راجڑ پر ڈیا جا رہا ہے تو سرکار جو ہے وہ انپونا جو کارکرم آج ہوا ہے راجستری کارکرم اس کے بعد پورے پردیس بھر میں جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ راشن وط کر رہی ہے اور یہاں پر بھریپور گاؤں میں مکھے منتری خود راشن ڈیپو پہ پہنچے اور کئی لابارتیوں کو مکھے منتری نے راشن جو ہے وہ وط کیا ہے لابارتیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب ان کو ہر مہینے راشن جو ہے وہ مل رہا ہے کسی طریقے کی ان کو کوئی ڈککت ایشویدہ نہیں ہے اور تمام جو لابارتی ہیں وہ جو ہے وہ سرکار کی یوزنہ سے کہیں نہ کہیں سنتوشت نظر آئے ہیں اور کسی بھی طریقے سے وہ اے سنتوشت ناراض نہیں ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ سرکار کی جو یہ یوزنہ ہے اس کا انہیں پورا فائدہ مل رہا ہے ہر مہینے پاردسیتہ کے ساتھ ان کو کو راشن اپلا کروائے جا رہا ہے ویڈیو جانلیسٹ ویجندر سنگھ کے ساتھ پنچکولا سے سہوگی اومنگ شوران کے ساتھ اوان شیور جنیتہ ٹی وی اگر پردان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے انترگت پردیش بھر میں ان پورنا اصف منائے جا رہا ہے جس کے تحت لابارتیوں کو مفت میں راشن دیا گیا تاکہ کوئی ویکتی بھوکھا نہ سوئے اور اسی کڑی میں ریواری کہ کتب پور میں کوسلی کے ودھائک لکشمن یادب نے اپایوک یشیند سنگھ کی موجودگی میں ان لوگوں کو راشن وطرت کیا اس موقع پر ودھائک لکشمن یادب نے کہا کہ ہماری سرکار غریبوں کے لیے ہر اسطر پر کام کرنے میں جوٹی ہیں جس سے غریبوں کا اتھان کیا جا سکے دان منتری گریب کلیان ان یو جنا کا بھٹرن کی شروعات تھے پورے جلے میں ہی آپ نے دیکھا کہ پانچ کلو اور دس کلو مفت سرکار غریب کی پہچان کریں لیکن اس سے پہلے کاؤنگریس کیول نعرہ دیتی تھی غریب ہی اٹھاؤ گریب ہی اٹھاؤ گریب ہی اٹھا لیکن ہماری سرکار نے غریبوں کے لیے نیچلے سطر پر جا کر غریبوں کی شویدہ کے لیے چاہے وہ میڈیکل سکیم ہے چاہے آپ کو دیکھیں ویکسین کی سکیم ہے چاہے وہ میڈیشن کی سکیم ہے چاہے وہ جندھنی ہو جنا تھی تو آپ چاہے وہ ٹوالیٹ گھر گھر میں تھی سوچا لے تو آپ دیکھیں گے ہمارا نعرہ نہیں ہے بلکہ ہم ان غریبوں تک ہماری سرکار کی نیتیاں پہنچی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا کا ویچار بھی ہے انتو ادھے یعنی انتی مادمی بیٹھا ہے سرکار کی ساری جو سسٹم ہے وہ انتی مادمی تک پہنچے ہیں فرید آباد میں انپورڈا اصف کے دوسری دن بھی انپورڈا محصم منایا کیا اس موقع پر ودایق نریند گپتا نے لا بھارتیوں کو مفت میں اناج وطرت کیا اس پر کارکرم کے دوران ودایق نریند گپتا نے مند سے ڈپو ہلڈر کو سخت شیطان نے دیتیوں کہا کہ اس سران کے تحت اگر کوئی بھی ڈپو ہلڈر گڑھ بڑھ کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ہمارے دو لاکھ پریواروں کو جس میں نو لاکھ نو لاکھ ممبرز آتے ہیں قریب انجا جائے ہیں ان سب کو اس انپورڈا بہت سب میں پانچ کلو اناج پرٹیک لٹی کیا جا رہا ہے انہے کونستانوں پر اس طرح کے کارکرم ہم آئے جتی ہیں جہاں پر ساماجی کارکرتہ پارٹی کے ہمارے کارکرتہ پارٹین یہ موڈی دی کے جو سوچ ہیں کہ ہم تین رکھتی کو کوئی بھی ڈکرس کو ڈکال کے نہ ہو اس کے بلکس میں آج وہ دن کا مہت سب ہے اس کا دوسرا دن ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم دو لاکھ پریواڑ دو لاکھ لوگوں تک ہم آج کلو گئے ہوں پرٹیک آدمی کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے کارکرتہ آج شام تک جتنا یہ بترن کریں گے اور جو لشت رہ جائے گی ان کو ہمارے کارکرتہ پھود جا جا کر سمپر کریں گے ہمارے کونڈرز کو بھی نردیج دیئے گئے کہ جو یہ اناج آیا ہے اس کو پورا پرتیک وقتی تک اگر وہ فریضہ میں موجود ہے تو اس تک ضرورت مہنچانے کی تو یہ ان پورا اس سب جو کہ دودھ وسیع تھا یعنی کی کل اور آج یہ منایا گیا جہاں پر غریب لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہونے والا ہے کیونکہ چالیس لاکھ لوگوں کو اس کا سیدھا فائدہ پہنچا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار نے یہ کوشش کی کہ غریب لوگوں کو اس کا فائدہ ہاں ملے اس کا لاب ملے فیلال اتنا چھوٹے سے بریک کے بعد جلد آٹ رہا ہے موسیقی